وہ سجدوں کے شوقین ترکی کے تاریخی ڈراما ڈریلیس ارتغرل میں ارتغرل غازی کی علاوہ جو بہت اہم کردار ہے اس میں سے ایک شیخ ابن العربی کا ہے ابن العربی کون تھے؟ ڈراما میں ارتغرل غازی اور ابن العربی کے درمیان گہرے تعلقات کو دیکھا گیا ہے اس بارے میں تاریخی حقائق کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھئے اور خلافت اسمانیہ کی بنیاد بننے والوں کی اصل تاریخ جانتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی جس کے ساتھ میں ہوں موسن مراد چودری ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہی خدا ظاہر و بات ان سے پرکتا ہے اپنے بندوں کو بہت سے کافر خود کو مسلمان بتاتے ہیں ترکی کے تاریخی ڈراما ڈریلیس ارتغل میں ارتغل غازی کی علاوہ جو بہت اہم کردار ہے اس میں سے ایک شیخ ابن العربی کا ہے ڈراما میں دکھایا گیا ہے کہ حلب جاتے وقت ارتغل کی راستے میں ابن العربی سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر یہ ملاقات پیری ملیتی کے رشتہ میں تبدیل ہو جاتی ہے شیخ ابن العربی کو ارتغل اپنا مرشد بنا لیتے ہیں اور ابن العربی ارتغل غازی میں مجور جہور کو پہچان لیتے ہیں ارتغل غازی جب بھی کسی مسئیبت میں بھنستا ہے تو ابن العربی اس کی مروحانی طور پر مدد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اس کی مسئیبت کو ٹاننے کے لیے دعا کرتے ہیں اس خاص رپورٹ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ دونوں کے تعلقات کے بارے میں کیا کہتی ہے کیا تاریخی واقعات اور شواہد میں ایسا کچھ ثبوت ملتا ہے کہ جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ ڈراما میں دونوں کے درمیان جو تعلقات دکھایا گیا ہے وہ درست ہے یا پھر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے محض ایک کلچر اور تصوف کو دکھانے کے لیے ابن العربی کا کردار پیش کیا گیا ہے کیا ابن العربی اور ارتغرل کا امرہ ایکی ہے یا الگ ہے شیخ ابن العربی کسی ممولی شخصیت کا نام نہیں ہے یہ بارنی صدی کی ابقری شخصیت اور عظیم فلسفی مفقر اور محقق دانشوار ہیں عالم اسلام کی تاریخ کے چند اہم دانشواران مفقرین فلسفیوں اور صوفیہ میں سے ایک شیخ ابن العربی ہیں تقریباً پانسو کتابوں کے مصنف ہیں ان کی سب سے مشہور کتاب الفتوحات مکیہ ہے جس کے پانسو ساٹھا بواب اور چار ہزار صفحات ہیں شیخ ابن العربی کو صوفیہ نے شیخ الاکپر کا لقب دے رکھا ہے اور آج تک یہ لقب کسی اور کو نہیں مل سکا ہے شیخ ابن العربی کا پورا نام مہیدینی حمد ابن العربی الاندلسی ہے اندلس کے شہر میں ایرہ سو پیسہ سے ملادت ہوئی آپ کے والد عربیوں میں نسل تھی اور اندلس میں آ کر انہوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی کہا جاتا ہے کہ آپ حاتم تائی کی نسل سے ہیں جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اندلس میں خانہ جنگی کا محول تھا اور کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی اندلس کے صوبہ کے حاکم کی یہاں آپ کے والد کا اثر رسوخ تھا اور دربار میں آنا جانا آپ کا لگا ہوا تھا عام بچوں کی طرح آپ نے بھی تعلیم و تربیت پائی اور جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا لیکن اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی پوری زندگی کو بدل دیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مجلس لگی تھی شراب کا دور چل رہا تھا شیخ ابن العربی بھی جام ہاتھ میں لے کر پینا چاہ رہے تھی کہ اچانک ایک آواز ان کو سلائی دیتی ہے اے محمد کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا تمہارا کام شراب پینا اور اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا نہیں ہے اس واقعہ کے بعد ابن العربی جام ہاتھ سے پھینک دیتی ہیں اور وہاں سے باہر نکل جاتی ہیں اس واقعہ کے بعد ان کی کیفیت بدل جاتی ہے تو صفوف فقہ اور دیور علوم میں انہوں نے کمال حاصل ہو جاتا ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سینے میں جو علم ہیں اس کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے اندلس مناسب ملک نہیں ہے چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر گیارہ سو چرانوے میں مراکش پہنچتی ہیں یہاں ابن محمد عبدالعزیز بن عبدالقر القرائشی المغدوی اور دیگر علماء سے ملاقات ہوتی ہے مراکش میں شیخ بن العربی ایک خانقہ قائم کرتی ہیں اور تصفوف کو فروغ دیتی ہیں دو سال کی عرصے میں ان کا طبیل حلقہ بن جاتا ہے شیخ بن العربی پھر اندلس لوٹ جاتے ہیں اور کچھ سال یہاں قیام کرتے ہیں اور بارہ سو میں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈالتی جی کہ میرے بندوں کو اس کرم کے بارے میں بتاؤ جو میں نے تم پر کیا ہے چند سالوں کے بعد وہاں سے بارہ سو نو اسوی میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور تقریباً دو سال یہاں قیام کرتے ہیں اسی زمانہ میں انہوں نے اپنی مورکت العراق کتاب الفتوحات مکیہ کی تصنیف شروع کی اس کے بعد وہاں سے بغداد اور عراق جاتے ہیں چند دنوں بعد یورشیلم پہنچ جاتے ہیں اور ہر جگہ تصفوف اور علوم کا ایک حلقہ قائم کر لیتے ہیں دمشق میں ان کی ملاقات سلطان صلاح الدین عیوبی کے بیٹے المنک العظہر سے ہوتی ہے جو ان کی بے پناہ قطر کرتے ہیں سلطان صلاح الدین عیوبی کے ناتی امیر امیر حلب عبدالع عزیز کے بھی یہاں ان کی بہت قدر و منزلت ہوتی ہے بارہ سو دس کے بعد کا یہ وہ زمانہ ہے جس میں شیخ ابن العربی کونیا میں قیام پذیر تھے اور ایشیا کوچک میں تصفوف اور فکر و فلسفہ کو عام کر رہے تھے اس بیچ شیخ ابن العربی کا دمشق، حلب، موسل، بغداد، ملک، مکہ اور یورشیلم مستقل آنا جانا لگا ہوا تھا اس اہد میں اناتولیہ کی سرزمین پر ارتغلل کی سرگریوں بھی شروع ہو گئی تھی شیخ ابن العربی جس زمانے میں اسے سفر کر رہے تھے اسی زمانے میں قائی قبیلے کا سردار ارتغلل غازی بھی سلیپی اور مغولوں سے لڑ رہا تھا ارتغلل کی تاریخی ولادت 1190 ہے جبکہ ابن العربی کی ولادت 1665 ہے ابن العربی اندرکندلس سے تقریباً بارہ سو اسوی کے بعد آتے ہیں اور ادھر بارہ سو دس کے بعد ارتغلل غازی کی سرغرمیاں شروع ہوتی ہیں اور شیخ ابن العربی بھی اسی زمانے میں مشرقی ممالک میں مجود ہوتی ہیں اس لیے تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ابن العربی اور ارتغلل غازی کا زمانہ ایک ہے ابن العربی کی وفات بارہ سو چالی بھی ہوتی ہے اور تقریباً بارہ سو بیس سے بارہ سو چالی کا زمانہ ہی ارتغلل کے شباب کا ہے جس میں وہ اپنی مجاہدانہ سرغرمیوں کا جہر دکھاتا ہے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور ایک عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھتا ہے جن دنوں ارتغلل کا آناتولیا میں آنا ہوتا ہے شیخ ابن العربی بھی کونیا میں ہوتی ہیں اور اسی بنیاد پر دونوں کی اکثر ملاقات بھی ممکن ہے ڈراما میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اکثر کونیا سے حلب یا دمشق جاتی ہوئے شیخ ابن العربی آناتولیا میں مجود کا ایک قبیلی سے ہو کر گزرتی ڈریلیس ارتغلل کے پہلے سیشن سے لے کر تقریباً چوتھے سیشن تک ابن العربی کے ساتھ ارتغلل کے تعلقات کو دیکھا گیا ہے اور یہ دور بارہ سو پندرہ سے لے کر بارہ سو چالیس تک کا ہے اس دور میں ارتغلل جوان تھا اور شیخ ابن العربی ضائف تھے اس لیے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ شیخ ابن العربی کی ارتغلل گازی سے ملاقات ہوئی تھی ڈریلیس ارتغلل کے رائیٹر محمد بزدیک کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس یہ تاریخ موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارتغلل کے روحانی پیرو مرشد شیخ ابن العربی تھے اور ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے دونوں کی ملاقات تھی اور ارتغلل کو نیک سالے بنانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہر مشکل میں مدد مانگنے کی تربیت کی تھی اسی بنیاد پر ڈراما میں اس کردار کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی گئی ہے اور ناظرین کی دلچسپی بھی اسی کردار میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے بلا شعبہ ڈراما ارتغلل میں شیخ ابن العربی کا کردار بہت اہم ہے ہر مشکل وقت میں وہ اللہ کی طرف حجوع کرنے کی تلقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرنے اور انہی سے مدد مانگنے کی نصیحت کرتے ہیں اکثر بیشتر باتوں کا جواب برائے راست قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں یا پھر حدیث شریف یا قولِ صحابہ سے پیش کرتے ہیں ابن العربی کا کردار ڈراما کو چارچان لگاتا ہے ارتغلل غازی میں ابن العربی کا کردار ادا کرنے والے کون ہیں ارتغلل غازی میں مصروف صوفی بزرگ ابن العربی کا کردار ادا کرنے والے کا نام عثمان ہے جو ترک نزاد امریکی اداکار ہیں یہ یکم جنوری انیس سو ستاون کو انکرہ میں پیدا ہوئے مغرب بنیادی تعلیم جرمنی میں حاصل کی جبکہ آلہ ترین انکرہ کالیس سے مکمل کی اور آرکیٹیکچر میں ڈگری لینے کے بعد وہ امریکہ چلے گئے اور وہاں کام کیا جبکہ انیس سو چھانوے میں اداکاری کا آغاز دیا اپنے کیریئے میں کئی کامیاب فلموں جیسے آرٹ، اسکول کانفیڈنشنل، دا ہارڈ، چیک اور ڈرامو، چارمنٹ اور دا بولڈ اینڈ بیوٹی فلم میں کام کیا دوزار چودہ سے وہ پس ارتغلل میں ابن العربی کا کردار نبا رہے ہیں اور دیگر ڈرامو یا فلموں میں کام نہیں کیا